ہلو میورز اسلام علیکم جی ویلکم بیک مائی چینل کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے جی اور یہاں پر جی آج میرا کچھ کلا بھی خراب ہے موسم کافی خراب ہے سردی کی وجہ سے نزلہ زکام بخار یہ جو نا آج کل چلا ہوا ہے تو بس اس کی وجہ سے نا مجھے زکام اور گلا سا خراب ہے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں جی اپنی کچن میں گلاب جامن آج ہم آپ کے ساتھ کلاب جامن کے ریسپی شیئر کرنے چاہ رہے ہیں وہ بھی میرے سٹائل میں چلے جی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اس میں کیا کیا جو ہے اور یہاں پر سب سے پہلے جی ہم آپ کو چیزیں بتائیں گے کہ کیا کیا جائے گا اس میرے کا مریجرمنٹ بتائیں گے سب سے پہلے ہم نے یہاں پر لے لیا ہے جی ون کپ جو ملک پاورڈر لے لیا ہے نیڈو کا میں نے لیا ہے آپ کو اسا بھی لے لیا ہے اچھی میں نے پاس گھی ہے تو آپ کی یوز کا لیا ہے زیادہ بیسٹ ہے میرے پاس گھی نہیں تھا اس لئے میں نے 1 تی سپون جانہ بٹر لے لیا ہے sorry half tablespoon half tablespoon میں نے بٹر لے لیا ہے 1 teaspoon baking powder ہے میرے پاس اور یہاں پر تین کپ میرے پاس ملک پاس شوگر ہے جس کو میں نے شیرے کے لیے یوز کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم شیرہ بنا لیتے ہیں اور یہاں پر جی میں نے ایک جوہنر دیکشی لے لیا ہے اس میں ایک کروں گے میں پانی پانچ کپ پانی کے لے لیے پہلے نجس میں چھوڑ کر رکھتے ہیں یہاں پر 6 علاچی ہیں آپ علاچی کا پارڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں مرے پاس پارڈر نہیں تھا تو میں نے اسی طرح ایڈ کر دیئے اور یہاں پر ساتھی ٹھیک کپ شگر ایڈ کر دوں گی جو کہ تین کپ میلے پاس کی بھی میں آپ کو پہلے بتائم ہوں پتری کپ میں شگر اٹھ کرنے کے لیے مجھے ہم اس کو بیچ پیچھے پلاتے رہیں گے اور ویٹ کرتے ہیں اس کا بوئی رنے تک جب تک ہمارا شیرہ تیار ہوتا ہے تب تک ہم جو انا جامن کی ڈوہ تیار کر لیتے ہیں یہاں پر میں اس میں میدہ اٹھ کر دوں گی ساتھ اس میں میں بیکنگ پورڈر اٹھ کر دوں گی بیکنگ پورڈر جو انا میرے پاس ون ٹی سپون ہے اور پتر جو انا ہاف ٹی بل سپون ہے اب ہم اس میں بٹر بھی اٹھ کر دوں گی اور یہاں پر جی میں آپ کو سوری بتانا بھول گئی ہوں یہاں پر میں نے سکس ٹی بل سپون جو نا ملک لے لیے یعنی کہ دودھ چھ ٹی بل سپون میں نے اس میں دودھ ڈالا ہے ملک جو نا میرا دودھ یعنی کہ روم ٹمپیچر پر ہے آپ کے پاس روم ٹمپیچر ملک نہیں ہے تو آپ اس کو نکال کے تھوڑے دیر باہر رکھ دیں یا پھر اس کو مایکرووئے میں ٹھین سیکنڈ کے لیے گرم کر لیں ابھی ہم ساری چیزوں کو ڈال کے چھترہ سے مکس کر لیں گے بسم اللہ الرحمن دو کو چھترہ سے ریڈی کر لیں یہاں پر اس کو ہم چھترہ سے ہاتھ کی مطلب سے دو کو ریڈی کر لیں یہ دیکھیں گے ہماری دو جانا ہوں اچھی طرح سے ریڈی ہو چونکہ یہ کتنی صافٹ بنی ہے یہ دیکھیں گے مجھے دودھ جانا وہ کم لگ رہا ہے دودھ اور ایٹ کروں گے اور یہاں پر جس میں دودھ اور ایٹ کرنے لگی ہوں دودھ ڈال کے ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور یہاں پر میرا کوٹر جو نا سکس ٹیپل سپون جو نا ملک کے آئے آپ اپنے اندازے سے نا ڈال لیں جس میں دو اچھی طرح سے نا تیار ہو جائے یہاں پر یہ دیکھیں ہماری جو دو اچھی طرح سے ریڈی ہو چکی ہے اور یہاں بچے ہم نے ہاتھوں پر تھوڑا سوئل لگایا ہے ہم اس کو اچھی طرح سے کریں گے اس کے بنائیں گے ہاتھوں کو ہم نے گریز کر لیے تو بھی ہم اس کے چھوٹے چھوٹے سے بول بنائیں گے آپ کوئی سابی سائز لے لیں میں یہاں پر چمچ کا سائز لے رہی ہوں میں اس کو ایک جیسا شیپ دے رہی ہوں آپ کوئی سابی شیپ دے لیں چھوٹے بڑے اپنی مرضی سے آپ نے سائز کے بنا سکتے ہیں تو یہاں بچے میں نے یہ بنا لیا ہے اسی طرح ہم ساروں کو بسم اللہ اسی طرح ہم نے چمچ میں ڈال کے ساروں کا ایک سائز بنا لیں گے یہاں بچے ہمارا دوسرا بھی دن ہو گئے اور یہاں بچے سب سے پہلے میں ان کو میجر من کر کے جو نے اس کے شیپ دے لکھاؤ گے یہاں پر رکھتی جاؤں گی اس کے بعد جو میں اس کو اچھی طرح سے ہادو کی مدد سے حصر کر کروں گے اور یہاں بچے میرے بیٹی بھی ساتھ آؤ گئی ہے اس نے بولائے میں نے بھی بنانے میں نے کہا چلے آج ہی پھر یہ ہر کام ہے میرے ساتھ آگے ہوتی ہے اس کی بھی ویڈیو ہیں میرے چینلنگ پر لگی ہوئے یہاں پر جی ہم نے یہ دیکھیں بول بنا لی ہے تو ابھی ہم آئل کے طرف چلتے ہیں اور یہاں پر جی یہ دیکھیں میں نے آئل بھی راک لیا ہے آئل ہمارا بھی گرم نہیں ہوا اس میں میں نے تھوڑا سا وہ ڈال آئے اس کا جو مکچر تھا تو ابھی ہم کو پتا چل جئے کہ جیسے ہمارا آئل تھوڑا سا گرم ہوا تو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور یہاں پر جی فلیم این ای میڈیم رکھی ہوئی ہے اور جو ہمارا آئل ہے وہ گرم ہو چک ہے اور جو ہم نے بول بنائے تھے نا وہ اٹ کر دیں گے بسم اللہ رہا ہے فلیم میں نے بہت زیادہ ہائی نہیں رکھی میڈیم ہی رکھی ہے میڈیم فلیم پر اس کا کلر جو نے وہ بہت اچھا سے آ جاتا ہے اور یہاں پر جی ہم نے سارے اکے کر کے نا ہم نے اس میں اٹ کر دیں گے تو ابھی ہم اس کو ہلاتے جائیں گے ساتھ ساتھ اس کا کلر یہ دیکھانا شروع ہوگی ہے ہم چلاتے جائیں گے کہ اس کا چاروں طرف سے کلر اچھی طرح سے آ جائے اس کو ہم نے کہا یہ وہ آزاد میرے ماما مناڑا ہے رس گلے نو رس گلے قلب جامن قلب جامن اور یہاں پر دیکھیں جیس میں تھوڑا تھوڑا سا کلر جو نوانا سٹارٹ ہو چکا ہے تو ابھی ساتھ ساتھ اس کو میں چمچے کے ساتھ جو نوانا سائب چینج کرتی رہوں گی کہ اس کا اچھی طرح سے کلر آ جائے ایک جیسا دیکھیں جی اپنا بیارا کلر آ رہا ہے اور ہم نے فلیم کو آف کر دی ہے یہاں پر ہمارے قلب جامن کچھ طرح سے کلر آ چکا ہے تو ابھی ہم ساتھ اس کو شیرے میٹ کر دے گئے یہاں پر ہمارا شیرہ بھی ریڈی ہو چکا ہے کھوڑا ہے سوڑی ساتھ ہم ڈاب دے جائیں گے یہاں سے نکال کر کچھ کا کلر زیادہ آ گیا ہے کچھ کا کلر جنو کم آ گیا ہے تو یہ کچھ چلتا رہتا ہے پڑا ہے ہم نے اس کو شیرے میں ٹال دی ہے تو ابھی ہم شیرے میں ڈال کے اس کو ڈکھ کر پاہن سے چھ مینٹ ہم پکائیں گے شیرے میں شیرے کو ڈک دیں گے اوپر سے ڈک لکا دیں گے ڈک لکا کے ہم اس کو بیچ بیچ میں چلاتے بھی رہنگے یہ نہیں کہ ہم نے چھوڑ دینا چھوڑ دیں گے بیچ بیچ میں لیکن صرف ہم نے پاہن سے چھ منٹ اس کو شیرے میں اسی طرح سے پکاننا ہے تو ملتے ہیں پانچ چھے منٹ پر اور یہاں پر جی فلیم کو میں نے فل ہی رکھا ہوا ہے ہم نے اس میں تک تک پکانا ہے جب تک شیرے کی ایک تار نہیں آ جاتی تو یہاں پر ابھی ہماری شیرے کی تار نہیں آ رہی تو ابھی ہم نے اس کو مزید پکانا ہے ہم نے دو منٹ ہو کے اس میں رکھے ہوئے تو ابھی ہم نے اس کو مزید پکانا ہے جب تک ایک تار نہیں آ جاتی اور یہاں پر جی یہ دیکھیں جی ہم نے اس کو چار منٹ شیرے میں پکایا ہے سوری تو یہاں پر جی ہم نے جو فلیم ہے وہ آف کر دی ہے ہمارا جو نا شیرہ ہے وہ بھی روم ٹمپیچر پر ہی آ گیا ہے تو ابھی ہم ان گلاب جامن کو نا ساری رات اس شیرے میں چھوڑ دیں گے اور صبح چک کریں گے اس کی سفٹن وغیرہ جو بھی نا صبح چک کریں گے ہم اس کو اچھی طرح سے تو ابھی ہم نے ساری رات اس کو نا شیرے میں ہی رکھ کے سونا ہے تو صبح اٹھ کے ہم اس کو چک کریں گے تو صبح اٹھ کے ہم آپ کو دکھائیں گے تو چلے جی سورجی وہ بیچ میں سے جو پارٹ ہے نا وہ کٹ کیا تھا اس لیے کہ میری کارل آگی تھی تو مجھے کارل اٹین کرنی پر یہ اٹین کرنے کے وجہ سے ویڈیو بند ہوگی تو اس لیے نا مجھے بیچ میں سے جو پارٹ تھا نا وہ کٹ ہو گیا ہے تو اس لیے میں آپ کو نہیں دکھا سکی تو صرف میں نے چار مینٹ جو نا شیرے میں اس کو رکھا تھا چار مینٹ کے بعد میں نے اس کو جو نا فلیم کاف کر دیا تھا اور روم ٹمپیچر آنے کا ویٹ کر لیا تھا تو یہاں پر جی ہمارا شیرہ واقعی روم ٹمپیچر پر آ گیا ہے تو ابھی ہم اس کو ساری رات جو نا چھوڑ دیں گے تو اس کے بعد صبح ملتے ہیں تو چلے جی صبح ملتے ہیں پھر اس کو چکریں گے ویلکم بیک جی ابھی ہم واپس آ گئے ہماری صبح ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں جی ہمارے جو کلک چیرمہ نے وہ رات ساری رات جو نا شیرے میں ہم نے اس کو اچھی طرح سے ربو کے رکھ دیا تھا ابھی ہم اس کو ایک بوائل میں نکال لیتے ہیں یہاں پھر جی ہم اس کو ایک ایک کر کے نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن ہم یہاں پھر جی ہم نے سب ایک بول میں نکال لیں اوپر سے میں تھوڑا اس میں شیرہ اٹ کروں گی اس شیرے میں تھوڑے سے یہ جوسی گئے ڈرائی نہ ہو جائے بس یہ ہم نے اس میں شیرہ ڈال دی ہے اور اپی میرا بیٹا جنہوں وہ ٹرائی کر کے آپ کو بتاتا ہے یہاں پر میرا بیٹا ٹرائی کر رہے ہیں یہ اسکول کے لیے ریڈی ہو گیا اسکول جانا اس نے تو یہ آپ کو بیتیا چک کر کے بتاتا ہے جوڑی نکال لیتی ہوں جو میں نے دو نکال لیتی ہوں وہ تو میرا بیٹا ریسپی کو اچھی طرح سے فالو کر رہے تو یہ کافی اچھی اور کافی سافٹ منتے ہیں تو آئی ہوپ میری آج کی ریسپی آپ کو بسند آئی ہوگی پلیس میرے چینل کو سسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیا کر اور بیل ایکن کے بٹن کو بھی پریس کر کہ میری روز نئے ویڈیو آنے والی آپ کو فری کو دیکھنے کے لیے اللہ حافظ ویورز کل ملیں گے ایک نئے ویڈیو پشا